اس لیے علماء بعض وقت کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو صرف ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے جو کہ بات درست ہے کہ اگر آپ صرف ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ اپنے مطلب نکال لیں گے جو مرضی اس سے تدبیق نکال لیں گے کہ ادھر بھی جا سکتے ہیں ادھر بھی جا سکتے ہیں اس کی مثال ایک پوائنٹ کی ہے اس پوائنٹ تو وہ گول ہے کسی بھی ڈائریکشن میں آپ اس سے نکل سکتے ہیں لیکن جب آپ ایک پوائنٹ کو دوسرے پوائنٹ کے ریفرنس سے لیں گے تو آپ اپنے اسی ڈائریکشن میں جانے اور یہی صراط المستقیم ہے کہ جس رستے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے صحابہ چلے بچپن سے تھوڑا عدد پڑھنے کا شوق تھا تو میں نے اندازہ لگایا کہ جب آپ قرآنٹ پاک کا صحیح طور پر مفہوم سمجھنے چاہیں تو تقریباً رانڈ ہوگا اٹھا آپ کو پچیس سال زیادہ عمران چاہیے قرآنٹ پاک کا مفہوم آہستہ آہستہ اترنے کے لیے مثال کے طور پر جیسے میں نے اردو عدب کی امت چھوٹے ناول وہ پڑھے کہانیاں پھر اس کے بعد تھوڑا سا سکی لدگ ہو گیا پھر قلیات اکبال پھر اب قرآنٹ پاک کا مفہوم آہستہ دل میں اترنے لگ کیا تو ایک تو یہ کہ آیا یہ جو سکول کے نصاب میں اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کیا یہ بچے اس کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں اس کی روح تا پہنچ سکتے ہیں قرآنٹ پاک کی سمجھنے کے لیے یا پچیسے تیس سال عمر ان چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء جو ہیں رکاوٹ بنتے ہیں کہ آپ خود سے نہ سمجھو قرآنٹ پاک آپ شبہ میں مبتلا ہو سکتے ہو تو جبکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں بہت سارے گورے جو کہ قرآنٹ پاک کا صرف تر جمعہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اس کے کانیت کال ہو جاتے ہیں جبکہ ان کو کوئی عالم دین جو ہے نا اس بارے میں قائد نہیں کرتا تو اس بارے میں کافی لوگوں میں کنفیجن پائی جاتی ہے کہ آیا قرآنٹ پاک کو آپ خود سمجھ سکتے ہیں جب آپ میچور ہوں یا پھر یہ ہے کہ آپ کو عالم دین سے ہی وہ جو آپ کے جس طرح کو سمجھانا چاہیے اس طرح جو ہے وہ قرآنٹ پاک کو سمجھنا چاہیے یہ بات جو آپ نے کی ہے کہ خود سے قرآن کو سمجھنا چاہیے یا نہیں دیکھیں انٹریسٹنگلی یہ وہی سوال ہے جو میں پچھلی دفعہ جو ہم ڈسکرس کر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک اترا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مفسر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا سارا عمل ہی قرآن پاک کی تفسیر ہیں تو یہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ صرف قرآن کے الفاظ لے لیں اور ان کے مطالب نکالنا شروع کر دیں میں سپیسیفکس میں نہیں جاتا وہ اور کنفیونس کریئٹ ہوں گی لیکن میرے پاس ایسی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں مجھ سے سوال ہوئے ہیں کہ جس کے قرآن کو کھولا کوئی ورڈ پڑھا اس کا ترجمہ دیکھا اور جو ذہن میں مطلب آیا وہ نکال لیا اگر تو آپ یہ کریں گے تو یہ سرہ سر گمراہی ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے صرف ترجمہ پہ نہ رہیں ترجمہ ضرور پڑھیں لیکن اس کانٹیکسٹ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کول دیکھیں صحابہ کا عمل دیکھیں کول دیکھیں اگر تو آپ کی سمجھ فہم ان کے عمل اور فہم کے مطابق ہے تو وہ درست ہوگی لیکن اگر اس سے کانٹریڈکٹ کر رہی ہے تو آپ کی سمجھ صحیح نہیں ہوگی اس لیے علماء بعض اوقات کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو صرف ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے جو کہ بات درست ہے کہ اگر آپ صرف ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ اپنے مطلب نکال لیں گے جو مرضی اس سے تدبیق نکال لیں گے ادھر بھی جا سکتے ہیں ادھر بھی جا سکتے ہیں اس کی مثال ایک پوائنٹ کی ہے اس پوائنٹ تو وہ گول ہے کسی بھی دریکشن میں آپ اس سے نکل سکتے ہیں لیکن جب آپ ایک پوائنٹ کو دوسرے پوائنٹ کے ریفرنس سے لیں گے تو آپ نے اسی دریکشن میں جانے ہیں اور یہی صراط المستقیم ہے کہ جس رستے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے صحابہ چلے وہی صراط المستقیم ہے تو قرآن کو خود آپ ضرور پڑھیں سٹڈی بھی کریں جیسے وہ آپ بتا رہے ہیں کہ بعض انگریز مفقرین اور وہ سٹڈی کرتے بھی ہیں لیکن وہ آؤٹ آف کونٹیکس نہیں لیتے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کے طالب علم ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ کی بتا لہٰذا جو ریسرچ میتھڈالوجی ہے وہ سائنٹیفک میتھڈالوجی سے بھی زیادہ ایڈوانس ہے کہ آپ قرآن کو پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں باقی لوگوں نے اس کے کیا مطلب لی ہیں اور اس میں سے موسٹ آثنٹک سورسز کونسی ہیں اگر جن لوگوں نے ریسرچ پیپرز وغیرہ لکھے ہوئے ہیں یا پڑھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جب بھی کسی سائنٹیفک نالج میں بھی ریسرچ کی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے ریفرنسز دیکھے جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ باقی سائنٹیس نے اس کے اوپر کیا ریسرچ کیا پھر اس کے کانٹیکسٹ میں ایک تھرڈ اپینین کی گنجائش موجود ہوتی ہے تو قرآن پاک کو جب بھی آپ صرف ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو میں اس بالکل اگری کرتا ہوں کہ بہت زیادہ چانسیں گمراہ ہونے کی کیوں؟ اس لئے کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں دیکھا آپ نے نعوذب اللہ ایک انکار حدیث کی ایک فارم میں چلے گئے ہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے تو قرآن پاک کو آپ نے تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے اوپرنٹک سورسز کی تفسیر کے ساتھ وہ تفسیر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو عالم ہوتے ہیں مفسر ہوتے ہیں جو اگریڈ اپون ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کول دیکھ کے صحابہ کا عمل دیکھ کے کول دیکھ کے پھر جو اکابرین امت گزرے ہیں ان کے اقوال اور ان کے کول دیکھ کر ایک میننگ آج کے دور کے حساب سے بتاتے ہیں تو آپ اس کو سمجھیں جب آپ قرآن کو اتنا سمجھ لیں بار بار پڑھ لیں سمجھ لیں کہ جیسے کوئی بندہ کسی سبجیکٹ میں ماسٹر بلکہ ڈاکٹر ہو جاتا ہے پھر اس کے پاس ایبیلیٹی ہوتی ہے کہ آپ اس میں کوئی تھرڈ اپینین دے ایسے نہیں ہے کہ آپ قرآن کو ترجمہ سے پڑھیں اور اپنا مطلب نکال لیں نہیں آپ کہیں کہ نہیں یہ کیا بات ہوئی ہم ان کی بات کیوں مانے ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ سکتی آپ کو سمجھ آ سکتی ہے بشرتے کے آپ کی تحقیق اور علم اس لیول تک پہنچائیں جتنا مفسرین کا تھا اس کے بعد آپ کو حق حاصل ہے کہ اب آپ اس سے کوئی تھرڈ اگر آپ کی ذہن میں کوئی تھوڑی سی اور ایکسپلینیشن آ رہی ہے آج کے دور کے کانٹیکسٹ کے حساب سے کوئی بات سمجھ آ رہی تو اب سمجھ لیں لیکن ایسے نہیں ہے کہ ورڈز اٹھائے جگسو پزل میں سے کسی چیز کو پک کیا اور اپنی طرف سے مطلب نکال لیا یہ گمرائی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمرائی سے بچائے اور قرآن پاک کی اور دین کی اور احادیث کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی صحیح سمجھتا فرمائے آمین سمجھ گئے نا پوائنٹ